ایک تو سرکار نے ساڑھے تین روپے تین روپے اٹھالیس پیسے فی یونٹ مزید اضافہ مانگ لی ہے فیول پرائس ایجسمنٹ پچھلے مہینے کی اس سے کتنا کو فرق پڑے گا آپ چیزوں کے ریٹ ڈبل کرنے والے کیا کرلے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اب یہ دیکھیں یہ جو فیول ایجسمنٹ جو ہے ڈالتی ہیں کہ آیا جو انہوں نے جو ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں سی ایم ہاؤس ہو گیا گورنر ہاؤس ہو گیا یا کوئی بھی سرکاری کیا یہ سارا کچھ جنبے بھی لاگ ہوئے ہیں خود فریگ ہی بجلی استعمال کریں اور یہاں بچارے لوگ تمام دکان در آپ دیکھیں فارغ بیٹھے ہیں یعنی لوگ پڑے شان ہیں کھانے کو ہے نہیں لیکن دل جب آئے گا وہ دہنا پڑے گا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی جو ہے معاملات نہیں یہاں آئے روز یہ ساڑھے دین تو ابھی ہو رہے لیکن آپ گزشتہ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت بنی روز بروز جو ہے بجلی مہنگی کبھی کوئی معاملات کہ تاجروں کا کچھ سوچنا چاہیے تاجروں سے تاجروں کا کیا وام کا سوچنا چاہیے یہ حکومت آتی ہے تو اسے تو تاجر خوش ہو جاتا ہے وہ تو بٹ سب وہ کہتے ہیں کہ تاجر خوش ہی تب ہوتا ہے جب پی ایم ایل این سرکار بنتی ہے پنجاب میں مریم بی بی وفاق میں شباز صاحب آپ ابھی پریشان ہیں ابھی آپ کی شکایتیں ہیں نہیں نہیں شکایتیں کی بات نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں حکومت کوئی بھی ہو اسے وام کا سوچنا چاہیے اس ٹائم جو ہے نا لڑائی جھگرے چھوڑ کے انہیں ایک پیچ پہ آنا چاہیے انہیں یہ سوچنا چاہیے تو وام کو ریلیف کیسے ملے گا یہاں لوگوں کے قرائے نہیں نکلتے یہاں لوگوں کی بچوں کی فیصے نہیں دی جا رہی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ تعلیم پہ سہولت ہے سب سے زیادہ بجٹ تعلیم پہ دیا جاتا ہے اور یہاں ابھی بجٹ آ رہا ہے آپ دیکھیں گے تعلیم پہ کیا ہے اور باقی اسائشوں پہ کیا ہے کہ آیا یہ اسائشیں بند ہو سکتی ہیں اگر آپ نے ملک کو کامیاب کرنا ہے اپنی جنریشن کو کامیاب کرنا ہے انہیں سکولرشپس دینی چاہیے تاں کہ ہمارے بچے ہمارا سرمایہ جو ہیں کہ وہ پڑھیں تاں کہ کل کو ملک آنے مارکٹ میں بلوں کی کتنے کو بل آگئے ہیں پچھلے سال سے کم ہیں زیادہ ہیں پچھلے سال سے تو ہر چیز زیادہ ہے سر پچھلے سال سے بل جو ہے یعنی آلموس جو ہے اچھا خاصا فرق پڑا ہوا ہے لائٹ جو ہے یعنی کوئی اس کا شیڈول نہیں ہے کہ کب جانی اور کب آنی ہے یعنی لوڈ اتنا ہے ٹرانس فارمر پیچھے اس کے پاس ہے نہیں اتنا کہ جیسا کہ ہمارے پچھلے سال بلکل انہی دنوں شالنہ مارکٹ میں واقعہ پیش آیا کہ ٹرانس فارمر پھٹ گیا اور جب ایک ٹرانس فارمر پھٹا ہے تو دیکھر دوسرے ٹرانس فارمر ساتھ ساتھ جو ہے لگے تھے ان پر بلوڑ پڑا نہیں وہ بھی جل گئے پیل جو ہے نکل آیا تین بندے ہمارے شہید ہو گئے ایک بچارہ نیچے ریڈی بان وہ شہید ہو گیا ایک نماز پڑ کے اندر سے نکلا وہ جو ہے جل گیا آخر وہ بھی جو ہے اپنی فیملی کے سرگڑا تھے چاہے کوئی ریڈی والا تھا چاہے کوئی دکان دار تھا کسی نے کوئی حسالہ نہیں کیا یہ مینٹیننس کے کیا مسائل ہے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں میرا کیمرہ وہ اس سے دکھا سکے آپ یہ تاروں کا حال دیکھیں یہ تاروں کی صورتی حال ہے یہ بقاعدہ توڑ میں ہم لیسکو چیف کو دو سال پہلے یہ بالکل تصویر اتار کے یہ اپلیکیشن کے سال لگا کے یہ حسالہ دیا اسی طرح شالمی کی ہر طرف یہی حالات ہیں یہ تو جتنی گرمی ہو چکی ہے 45, 46, 47 تیمپریچر ہے تو یہ تاریں تو موت ہے چلتے کرتی یہ چلتا پھیڑتا جو ہے کسی کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اسی طرح اور ہم نے جو ہے دیگر جو کئی مرتبہ یعنی انہیں شکایت کی یہ معاملہ ٹھیک رہو یہاں تک کہا کہ اگر آپ کے بات وسائل نہیں ہیں کہ ابھی تاجر جو ہے پیسے دیکھنے مارکٹ پیسے دیتی ہیں لیکن یہ کرنا تو لیسکو نہیں ہے ٹھیک عام الیکٹریشن کو ہاتھ ہی لگا سکتا پہلی بات کہ یہ دینچرس ہے اور دوسری بات سرکاری جو ہے تو کام میں دخل اندازی کھڑ ہی نہیں سکتا اس کے باوجود وہ جون قطوع ہے وہ اسی طرح نہیں ہے آپ کے جو دیگر تاجر دو ساتھ موجود ہے میں دینا تھا آپ کوئی بل نکال کے بیٹھے ہیں کیا پریشانی کیا ہو گیا ہوا یہ ہے کہ میں ویسی دیکھ رہا تھا جنرلی کہ آپ اندازہ کریں کہ بیوپو بنانے کا جو یعنی اتنے ہاتھ تک بنایا گیا کہ میں پڑھا تھا کہ اس پر دیکھنے لکھا ہے ان کولمز بنے ہوئے ہیں جس پر پیسے پیسے جی ہیں سارے ٹیکس سے کولم ہیں انکم ٹیکس اس کے بعد آپ ذرا گوھر کیجئے گا لکھا ہوئے ہیں ایکسٹر ٹیکس ایکسٹر ٹیکس ایکسٹر ٹیکس کس مد میں وہ ہی نہ اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے فردر ٹیکس یعنی ایک اور ٹیکس یہ سامنے بڑھا یہ دیکھئے جی ایسٹی آن ایف پی اے فیول پرائچ ایجسمنٹ پہ بھی جی ایسٹی اس کے بعد پھر ایک لکھا ہے ہیڈنگ دی ہے ایکسٹر ٹیکس آن ایف پی اے یعنی بیوپو 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 لائنے لگی ہوئے ہیں کتنا کا بیوپو بنانا چاہتے ہیں یہ اگر دکھائیں جو بل ان کے پاس موجود ہے اس میں یہ رکھائے کر میرا کیمرہ تو انکم ٹیکس ہے ایکسٹر ٹیکس ہے فردر ایکسٹر ٹیکس ہے ایکسٹر ٹیکس آن فیول پرائچ ایجسمنٹ ہے اب فیول پرائچ ایجسمنٹ میں پھر آپ کی قیمتیں بڑھنے والی بجلی کی جار ہو جائیں یہ وہی نہ وہ روز یہ خبر سننے کو ملتی ہے اور اس ہی بل پہ اگر آپ دیکھیں اتفاق سے نکل آیا ہے تو یہ آج کے یہ ابھی آیا ہے اور اس پر ایک ہیڈنگ بنائی ہوئے ایم سی او پانچ مارچ دو ہزار بائیس دو سال بعد اس میں ایریئرز ڈال دیئے گئے ہیں دو سال پرانے دو سال پرانے اکیس ہزار روپے کے آپ پیسے کلیر ہی نہیں کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہو تو وہ تو ٹھیک ہے ہم سرنڈر بھی کرتے ہیں ساتھ میں بل بجھو آیا ہے کہ یہ دیکھیں جی اپ ٹو ڈیٹ سارے بلز ہیں اس کا یہ لیم ایکسکیوز بھی پیش کیا گیا ہے جس پہ آپ دیکھیں نا کہ اب تاجر ان چکروں میں رہے یا گورنمنٹ کیا سہولت دیتی ہے اور کیا دینا چاہتی ہے اپنی تو سمجھ سوائر ہے جواب یہ دیا گیا جی کہ دو سال پہلے آپ کا جو میٹر تھا وہ خراب ہو گیا تھا ہماری وجہ سے نہیں اس کی لائف ہی اتنی تھی تو اس کو چینج کرنے میں وہ آپ کے دو سو چوراسی یونٹس اس میں پڑے ہوئے ہیں وہ لیبارٹری نے یہ بات کی ہے جبکہ ایوریج بل لے لیا گیا ہم نے تو پیر کیا ہم تو کہتے ہیں فورن چینج کریں تو کہتے ہیں جی ہینی میٹرز آئیں گے میٹرز یہ کریں گے وہ دو سال بعد دو سال بعد ان دو سو چوراسی میٹر کا دو سو چوراسی یونٹس کا یہ بیل ہے دو سال بعد ڈال کے نہ ایس جیو صاحب کو اس پہ کوئی شنوائی کر رہے ہیں ہم نہیں ہے نا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں ریلیف ملتا ہے کسی بھی گورنمنٹ پہ آپ نے سٹارٹ لیا کہ پی ایم ایل این ہم تو کسی پارٹی ہم تو تاجر ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ملک کے لیے کام کرے وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں ملک آکے چلے سارا آپ یہ دیکھیں بیسک چیزیں ہیں یہ بجلی پانی پیٹرول یہ ساری بیسک چیزیں ہیں یہ بیسک چیزیں ہی اٹھا کے کہاں کی کہاں لے جا کے اس کے بعد دیکھا کہ یار یہ تو یہ بھی دے رہے ہیں پنجاب والے بچارے خاص طور پر دیکھیں نا بھی ریسنٹی کشمیر والوں نے باہر نکلے ہیں اور وہ سارا کچھ چینج ہو گیا ان کا تیریف چینج ہو گیا سارا کچھ پنجاب پہ ڈال دیا چلو جی پنجاب کو کس نہیں ہے نہیں تو آپ اس پہ پھر کوئی احتجاج کرنے کا پلان کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں پلان ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ بلکل سڑکوں پہ ہی آ کے لیٹ جاننا ہے بیٹ جاننا ہے جانا ہی نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں یہاں مار دو یا اس کے سلوشن کرو یا ہمیں پتا ہو کہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے یا سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ جس طرح یہ کولم بنائے گئے ہیں سیدھا اس کے اوپر لگا دیں اور بھی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہم نے لینا ہی لینا ہے اس میں دو چار اور نیچے ابھی پھرتے ہیں وہ تھوڑا سا پیپر لمبا کریں گے اس میں وہ ایڈ کر دیں ٹیکس اور ایڈ کر دیں